بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سب سے پہلے اہم خبریں عمران خان اٹک جیل میں آپ کو پتہ اس وقت قیدی وہاں پر موجود ہے لیکن عملہ بار بار کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے صوبے خوست میں ایک بڑا دھماکہ کیا ڈرون سٹرائک ہے حملہ ہوا ہے اس کی کیا تفصیل ہے اور عمران ریاض کے حوالے سے ایک ابھی صحافی منصور نے بھی بات کی اور پھر سوشل میڈیا پر کچھ خبریں ان میں کیا حقیقت ہے شریف فیملی کیا لندن جانے کی تیاری کر چکی ہے وجہ کیا بنی اور لاہور میں پولیس کی درندگی کی ایک نیو کہانی اسی سے بلکہ میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے رانہ سناؤلہ کی ایک پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جس میں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے چاہے جمہوری ہو یا نہ ہو پنجاب میں محسن نکوی کی حکومت ہے ماضی میں سن سے یا دوسرے صوبوں کے حوالے سے ہم اس طرح کی خبریں سنتے تھے مارل ٹاؤن کو ایک ظلم جس کے وارثین آٹھ سال ابھی تک انصاف کے منتظر ہے لیکن جو لاہور میں بربریت کی روز ایک نئی کہانی آ رہی ہے پولیس گردی کی پولیس کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ جس کو چاہے اٹھا لیں بے گناہ معصوم لوگوں کی گرفتاریوں کی انگنت مسالیں نظر آ رہی ہیں انصاف کے حالات بھی آپ کے سامنے لیکن ابھی جو ایک چودہ سالہ بچہ ارسلان تین مہینے پہلے جیو فینسنگ میں سے گرفتار کیا گیا تین مہینے ایک ایدرہ اور تین مہینے کے بعد رہائی ملی گھر پہنچا تو پولیس نے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر آئے ظاہر ہے وہ بھاگ گیا بچہ گھروں نے اس کو ہٹا لیا گئی اس کے باپ کو اٹھا کے لے گئے اور اتنا تشدد کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا پولیس والے اس کی لاش گھر چھوڑنے آگے اور اسے پوچھنے لگے اس کے بچے کو ہمارے حوالے کرو پانچ بیٹیاں اس کی اور ذرا سوچے کہ گھر کا واحد کفیل کمانے والا اسے بھی مار دیا جائے اور بچہ اس کا چودہ سال کا اور تن تنہا اس کی لاش کو کہہ رہے ہیں دو گھنٹے کے اندر دفن کرو کوئی پوسٹ مارٹم نہیں اہل محلہ کے بیانات سوشل میڈیا پہ چالنے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تین مہینوں میں جان مال عزت عبرو زندگی اب ٹریفک وارڈن تک دیکھیں یہ لوگوں کو گاڑیوں میں تحریکین صاحب کا کترانہ لگائے اسے مار پیٹ کرتے ہیں پولیس کے سپائی جس طرح جھنڈے چھین رہے ہیں صاف لگ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک تقسیم پیدا ہو رہی ہے اب یہ جو چودہ سالہ بچے کے ذہن میں سے میں آزارہ سوچے کیا چل رہا ہوگا پانچ اس کی بہنیں باپ انہوں نے اس کا مار دیا اور پھر اب اس کے ساتھ جو ہوا وہ ایک الگ کہانی سے میں دوہرا نہیں سکتا اب یہ پیغام اللہ کریں موسن نقوی تک پہنچ جائے اسے یہ پتا چلے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے طاقتوار لوگوا ہے مکے بھی لہراتے رہے پھر اس عذاب سے گزرے کہ ان کی قبر میں دیکھیں تو شاید ان کی لاش بھی نہ ہو کسی جانور کی بڑی ہو ظالم کتنا ہی طاقتوار ہو اور ظلم کا دور کتنا ہی لمبا ہو یہ ختم ضرور ہوتا ہے اس کا انجام آپ انشاءاللہ اس دنیا میں ہی دیکھیں گے بات کرتے ہیں افغانستان کے معاملے کی افغانستان کے مشرقی صوبے خوست میں جو آپ کو پتا ہے پاکستان کی سرحت کے بڑا قریب ہے وہاں ایک دھماکہ ہوا بڑا عجیب و غریب دھماکہ تین لوگ مالے کے سات زخمی ہیں افغان پولیس کے مطابق تو یہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین رہے تھے اور جو شمالی وزیرستان میں نیٹورک موجود ہے وہ لوگ رہے رہے تھے ٹی ٹی پی کے ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی افغانستان کی حکومت کو اسلامیک سٹیٹ پر اس کا شک ہے ذمہ دار اس کو ٹھہرا رہے ہیں لیکن جو میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ یہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے گل بہادر گئے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ تھا اور ہم سب جانتے ہیں ڈرون حملہ کرنے کی صلاحیت امریکہ کے پاس موجود ہے پھر حالی میں آپ کو پتا ہے ابھی بلاول زرداری کے بیانات آپ دیکھیں پھر ابھی جو جرگہ ہوا اس میں دیکھیں افغانستان میں سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ تھا ان کے گھر اندر گھوسکے مارنے کی بات تھی ایک ایسے وقت میں نگران وزیراعظم آج حلف اٹھا رہا ہے اور آج ہی افغانستان پر حملہ ہوا یہ خبر کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے خاص طور پر جیسے پاکستان میں صورتحال سیاسی آپ کو پتا ہے کل تحریک انصاف نے اپنی طاقت کا اظہار کیا الیکشن کی بات چیت ہو رہی ہے اور نگران سیٹ اپ کو ایک لمبے عرصے کے رکھنے کے لیے بھی ایک پورا پیچھے اس کے پروسس چلایا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر حالات خراب ہوں الیکشن ملتوی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے یہ افغانستان کے حوالے سے بیانات جو آئے تھے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس پر اس کی حکومت نے وہاں بار بار بتایا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیارہے اور یہ لگتا ہے کہ افغانستان دوبارہ امریکہ کی نظر میں اس کی بڑی وجہ دیکھیں بغیر کسی انداد کے وہ چلنے کام اس نے کام آ چکا ہے معاشی طور پر بھی وہ اپنے قدموں پر کھڑے سب سے بڑھ کر وہ کسی سے تصادم نہیں چاہتے ماضی میں اگر اس طرح کا بیان آتا جو دھمکی دیتی تو اس کا رد عمل بڑا خطرناک آتا تھا لیکن اس دفعہ وہ بڑے دنشمندانہ انداز میں اسے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ آپ کو بتا ہے امریکہ تو دلچسپی لے رہے ہیں کہ چین اور روس افغانستان میں ایک معاشی حب بنانا چاہتے ہیں چین افغانستان میں ریلوے سے جوڑ کر سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تیل کے منصوبے شروع ہو گئے ہیں ان کی تجارت کے معاملات شروع ہو رہے ہیں اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ یہ کسی صورت میں اس ٹریک پر نہ چڑ جائیں معاشی امداد کر کے یہ کوشش کرے خود پیچھے اٹھے اور پاکستان کو دھکا دے کہ اپنی بیزدی کا بدلہ لائیں اور پاکستان کو بھی گھٹنوں پر لے ہیں ابھی سوشل میڈیا پر ایک اور جو منصور کے حوالے سے چل رہا ہے جس میں وہ سائفر کے حوالے سے مرتضی حسن جس نے یہ سارا انٹرسپٹ کو ریکارڈ بیان کی اس نے کہا یہ قابل اعتماد آدمی نہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے اور مرتضی حسن صحافی کے بارے میں اس نے بات کی کہ اس نے عرشد شریف کے بارے میں بات کی وہ امریکہ کے بھیجے ہوئے سائفر کے متعلق ایک ایسا پیغام جس سے امریکہ کی بڑی بدلامی ہوئی اس پیغام کو خفیہ رکھنا تھا اس پر غلیظ الفاظ تھے براہراست مداخلت تھی سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے زمرے میں بھی آیا گیا اور انہیں لگتا تھا کہ پبلک ڈومین میں ایسی باتیں آئیں تو لوگوں کو بہت سی ایسی چیزیں پنا چل سکتی ہیں جو ماضی میں نہ پتا ہوں پھر بھیجنے والے ملک کی شرمندگی کا معاملہ یہ برداشت نہیں کر سکتے امریکہ جیسی جمہوریت خاص طور پر جہاں صحافت واقعی آزاد ہے اور وہاں لوگ اس طرح کے معاملے پر پوری پوری حکومت گرہ دیتے ہیں یہ بڑا سیریس معاملہ وہاں بنا ہوا ہے پاکستان میں تو ہے نہیں کہ پرویز مشہرم کو ریچرڈ آرمٹیج نے جب کہا تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے یا ذلفکارلی بھٹو خود اپنے موہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم تمہیں نشانہ عبرت بنا دیں گے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا حالانکہ آپ بعد کے واقعات کو دیکھیں تو چاہے وہ لیاقت علی خان ہو جسے امریکہ فوج مانگیں اور نہ دیں کہ یہ دھمکی نہیں تھا انہوں نے عمل کر دیا عمران خان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا عدم اعتماد تاریخ میں پاکستان کی کبھی کامیاب نہیں ہوئی لیکن پھر پہلی مرتبہ عدم اعتماد کامیاب بھی ہوتی ہے سائفر کے بعد تو یہ ایک سارا پیٹرن ہے اس کی آپ کڑیوں سے کڑی ملائیں تو آپ کو سارا معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اب عمران خان سے ملاقات کرنے والے صحافیوں میں عرشد شریف بھی تھے عمران ریاض تھے سابر شاکر تھے عرشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا عمران ریاض لا پتہ ہے اور سابر شاکر آپ کو پتہ ہے اشتہاری غدار قرار دے دی ہے جو جلاوطنی میں رہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ سائفر واقعی اتنا حساس معاملہ تھا جس کو بھیجا وہ اٹک جیل میں کہا ہے تو ان تمام کڑیوں کو آپ ملائیں تو بڑی حقیقتہ خطرناک معاملہ سامنے آتا ہے یہ جو منصور نے بات کی کہ جس صحافی نے یہ ساری معلومات دنیا کے سامنے پبلک کی جسے امریکہ نے تسلیم بھی کیا وہ ایک قابل اعتماد شخص نہیں لیکن یہاں پر دو بات ہے ایک تو یہ شخص اگر قابل اعتماد نہیں اور دوسرا اس کے پاس پاکستان سے متعلق معلومات غلط ہیں عرشد شریف کے کیس میں اس نے براہ راست کہا اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کر رہا ہے یہ بات درست نہیں ہے تحقیقات میں ثابت بھی نہیں ہوا کہ عرشد شریف کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی وہ معلومات کیوں باہر نہیں آ سکی وہ کیس کیوں بند ہو گیا پھر منصور علی خان نے لیکن جس طرح امران ریاض کے بارے میں بات کیا وہ بڑا غلط طریقہ تھا صحافتی حصولوں کے خلاف سنسنی پھیلانا سوشل میڈیا پر اس طرح کی انفرمیشن جو ہے دیکھیں امران ریاض کے بارے میں انفرمیشن اب تک یہی آئی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے گندے باہول میں رکھا گیا ہے لیکن سوشل میڈیا اوپن سورس انٹیلیجنس پر ابھی ساغہ نامی ایکاؤن وہ بھی اداوہ کرنے کہ امران ریاض کو اب تک انیس مختلف مقامات پر ٹراسفر کیا گیا میاں والی میں بھی لاسٹ ٹائم تھا بدقسمتی سے اب پاکستان میں آپ کو پتا ہے کتنا سیاسی گند موجود ہے وہاں صحافی بھی ایسے موجود ہیں جو خبر کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سنسنی پیدا ہو حقائق کے برعکس بات کر دیتے ہیں انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے صرف امران کے خاندان کے لئے پورے کروڑوں پاکستانیوں کے لئے تو منصور جیسے لوگوں کو سیلیکشن آف ویڈ جو بڑا احتیاط سے کرنا چاہیے آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ گوئی دیتا ہے آپ کو انشاءاللہ وہ خیر و آفیت سے ہوگی اور میں تو سوشل میڈیا کے اس اکاؤنٹ سے منصور سے زیادہ اس پر اعتماد کرتا ہوں ماضیم اس کی بڑی اہم خبریں تھی جو درست ثابت ہوئی جو چیک کیوں وہ واقعی ٹھیک تھی اور سورسز کے ہیں بندے کے موجود تو خبر کی خبر سے نکالتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ امران ریاض بلکل خیر و آفیت سے اور منصور یہ اس طرح کے لوگوں کی باتیں بلکل جو غلط ہے واپسی کے معاملات آپ کو پتا ہے وہ وقت بتائے گا کس طرح وہ تیہ ہوں گے انشاءاللہ اس پر بارال ابھی یہ فضول قسم کی خبریں اور تفسریں کوئی افغانستان میں بھیج رہا ہے کوئی کہہ رہا جی امریکہ کے حوالے تو میرے خیال میں ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم اور غیرت اور زیادہ تربیت کی ضرورت ہے یا پھر تھوڑی سی آپ کہہ لیں تربیت اور بہت زیادہ شرم اور غیرت ضرورت دونوں میں سے ایک معاملہ ان کے ساتھ ہے اٹک جیل کی بات کرتے ہیں اٹک جیل آپ کو پتا ہے وہاں عملے کو دوبارہ تبدیل کیا گیا جب سے امران خان اٹک جیل میں گئے ہیں اس علاقے میں فضا بدل گئی قیدیوں کی حالت میں نے آپ کو بتائی تھی وہ جیل سے نکلنا نہیں چاہتے اور جیل کے عملے کے لیے مسیبت یہ ہے کہ ایک تو امران خان کی سیکیورٹی کا انتظام دوسرا امران خان کو تنگ بھی کرنا ہے خان کے اندر لیکن زبط اور صبر دونوں موجود ہیں سب کو پتا ہے توشا خانہ کیس میں کوئی جان نہیں یہ زیادہ عرصہ رکھ نہیں سکتے خان کے وقلہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اڈیالہ میں شفٹ کروائیں اور کیس کو ختم کروائیں لیکن جو شہباز گل نے بات کی اور پھر بشرا بی بی نے بات کی امران خان کے کھانے کے حوالے سے کہ کوئی واردات کر سکتے اس پہ جیل کے عملے کو لگتا ہے کہ وہاں موجود لوگ جو ہے وہ امران خان سے متعلق عوام کو معلومات پہنچا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کے باوجود موبائل فون تک نہیں کچھ نہیں لیکن عوام تک جیل کی خبریں کیسے پہنچ رہی ہیں تو دیکھیں ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل حملہ ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دو تہائی لوگ خان کے چاہنے والے اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے بلا شوہ لوکری مراد پنشن کے چکروں میں ڈیوٹی تو دیتے ہیں یہ لیکن اندر سے سب کو پتا ہے یہ خان بے گناہ بھی ہے عوام کا سب سے بڑا لیڈر بھی ہے تو جس طرح عمران خان کو معلومات ملتی رہی پہلے اپنے حملے کی ان تمام چیزوں کی اب عمران خان کے متعلق معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں تو یہ بار بار عملے میں تبدیلی اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک تو گندے باہول میں رکھا گیا وہ خبر نہ آئے پھر سیکیورٹی کے معاملات وہ باہر نہ آئے اور پھر یہ کہ وہاں پر جو سکریننگ بار بار لوگوں کی جاتی ہے عملے کے لوگوں کو تفتیش کیلئے لے جاتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی تحریک انصاف کا کوئی عمران خان کا حمایتی ہے اور کہ خاندان کے کچھ لوگ ایسے نہ ہو آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ جس طرح جو لوگ ابھی اسی لوگ نے ٹرانسفر کیے وہ باہر آکے بتاتے ہیں کہ خان کی شخصیت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو حسلہ نظر آتا ہے جلسوں میں سٹیج میں عوام میں وہ ایک سخت لیڈر کے طور پر نظر ہے لیکن عام طور پر جب ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان کے پاس ایک کھانے کی بات ہو کرتے ہیں کہ کئی دفعہ کھانا مناسب نہیں آتا تو وہ یہ نہیں کہ دوسرا کھانا لاؤ گے وہ جیل کی روٹی اور چائے کے ساتھ ڈبو کے کھالی وہ آپ کو یاد بھی ہو گئے بڑا مشہور ہوا تھا وہ تو پاکستان میں ان لوگوں کو پتا نہیں انہوں نے جتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے ایسے نماز نہیں آتی لفظ نہیں پڑھتے موڈرن ہے اب وہ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ عبادت میں مشہور بے نیاز لوگوں سے تو ان لوگوں کو اس چیز کی اب سمجھا رہی ہے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے پھر ان کی وردات ہی ہوتی ہے کہ جب یہ ڈیوٹی پر معمور وہ لوگ رکھتے ہیں جو مقامی نہ ہوں مثلا اگر ان کو پتھان کہہ دی ہو تو کوشش کرتے ہیں پجاب سے یا بلوچستان کے لوگ لگا دیں تاکہ زبان نہ سمجھ آسکے کلچر نہ سمجھ آسکے اور اگر مسلک کا معاملہ ہو تو ایسے لوگ لاتے ہیں جو مختلف مسلک سے ہوں مخالف مسلک سے ہوں عمران خان کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے وہ چاروں صوبوں میں ہر مذہب میں ہر مسلک میں سب کے درمیان ایک مشترکہ ایک آئی ہے یہ اگر ہندوستان سے بھی کسی کو پکڑ کے لے ہیں سیکیورٹی کے لیے یا افغانستان سے لے ہیں ترکی سے لے ہیں وہ کوئی انگریز رکھ لے تو وہ بھی خان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے یہ اپنی انا کی تسکین پہنچانے کے لیے انہیں ماحول نہیں مل رہا تو یہ بار بار عملہ بدل رہے ہیں بار بار یہ وردات کر رہے ہیں تنگ کرنے کے لیے لیکن تنگ یہ خود ہو رہے ہیں اب لوگ بہت سے سوالات پوچھتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب باہر کب آئیں گے الیکشن کب ہوں گے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی اقتدار میں جو سب سے بڑی جماعت رہی مسلم لی نون ان کے اب حالات دیکھیں تو شہباز شریف کی تو کمر میں در شروع ہو گیا اور یہ در تب ہی ہوتا ہے جب وہ لندن جانا ہوتا ہے اب نواز شریف کی سخت ناراضگی علاق ہے پنجاب کے معاملات ان کے حادثے تو نکل چکے ہیں یہ اب اپنے پیروں پر کولانی مار چکے ہیں اب لندن جب یہ پہلے بھاگیں گے پھر اسحاگ دار جائیں گے پھر آسف علی زرداری دبائی جائے گا وہاں بیٹھ کے یہ لوگ دیکھیں گے کہ عمران خان کے کیس کا بنتا کیا ہے اب انہیں خود یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ بلندر ہو چکا ہے اور الیکشن ملتوی ہوئے تو ان کے لیے مسئلہ اگر وہ الیکشن ہوتا ہے ان کے لیے مسئلہ نگران سیٹ اپ معیشت سنبھالنے کے لیے خارجہ پالیسی سنبھالنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کام کریں گے لیکن حالات پروس میں دیکھ لیں ایران ان سے ایک ملین ڈالر روزانہ کے جرمانے کا گیس کیلئے انٹرنیشنل کورٹ کی طرف جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ حالات آپ کے سامنے ہیں ہندوستان رہ جاتا ہے جس کی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جلیل عباس جلانی صاحب کو استعمال کریں اور وہ امریکہ کی گڑ بکس میں آئے زیادہ زیادہ وقت حاصل کریں اور اپنی آئی ایم ایف کی ڈیل مکمل کریں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نگران حکومت کے بس میں معیشت کبھی نہیں ہو سکتی حفیظ شیخ کبھی بھی اس معیشت کو نہیں چلا سکتا وہ معیشت امران خان چلا رہا تھا حفیظ شیخ تو ورنہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا لیکن تحریک انصاف کے دور میں بھی اسے اسی لیے بدلا گیا کہ وہ ناکام ہو چکا تھا یہ امران خان کی پالیسیاں تھیں اب ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ہر گزرتا دن کمزور کریں لیکن انہیں جو ہی کوئی موقع ملتا ہے جیسے چودہ اگست ہے پہلے قرآن کے اتجاج کا معاملہ تھا وہ اور زیادہ طاقت سے باہر رہا ہو جائے تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک انتظار کر رہے ہیں کہ دو بڑے عدوں میں تبدیلیاں ہیں حالات بدلیں اور پریشر ڈیویلپ کریں ابھی حسان نیازی کو جو گرفتار کیا گیا لاہور منتقلی کی باتیں اور کوشش کریں گے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائیں اور دوسری طرف سندھ میں جو نگران حکومت یہ لا رہے ہیں وہ بندہ کون نکلا بہنچوں ان کی ملوں کا پارٹنر اور وہ بندہ جو بلاول کے تحفے دیتا رہا بڑے بڑے ایسے لوگ اسی لئے لائے جا رہے تھا کہ کٹ پتلی رہے ہیں ان کی لیکشن میں مدد کریں زرداری آخر میں یہی سوچ کے چلیں میرے پاس سندھ ہی رہا ہے یہ تو بڑا ہے میں پاکستان کا نہ ہی سوچوں اتنے لمبے چکر میں ابھی میرا بلاول ابھی چھوٹا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر سوچیں گے اس کی وزارت عثمہ کے بارے میں لیکن حالات دن بدن بدلیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک دو ہفتوں کے اندر اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی نظر آئیں گی اور امید ہے انشاءاللہ تبدیلیاں ساری مصبت ہوں گی اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو بھی خیریت سے واپس کہہ لے گا عمران خان کی قید کا مسئلہ بھی حل کریں پاکستان کے حالات بھی بہتر کریں آپ لوگوں نے جو بیوسی اور یہ جو آپ کو پتا ہے نیگیٹیف تھارٹس ہوتی ہیں ان سے دور رہ کے پوزیٹیف سوچیں اور اللہ پر اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ اچھے فیصلے ہوں گے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی وڈے تکلیم مجھے جہازے اللہ